پیٹھتے اور دعائیں دیتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ والد اور بیٹے کا رشتہ اتنا دور کب سے ہو گیا کہ وہ بات کرنے کے لئے بھی والدہ کی ضرورت ہے بیچ میں یہ ہوتا ہے دیکھیں آپ آپ جا کے بولتے بیگم بچہ ایسا کر رہا سمجھا دو اور وہ جا کیوں آپ کا کیوں وہ مخام نہیں رہا کہ آپ بولے بیٹا میں نے یہ کرتے ہو آپ کو کیوں کر رہے ہو آپ ایسا اس لئے کہ ہم بات ہی نہیں کرتے اپنے بچوں سے تو میں کہوں گا یہاں ذمہ دار جو بیٹے ہیں پہلے اپنے نیچر میں اپنے معاملات کو تبدیل کریں بچوں کے ساتھ ایسا گھلے ملنے والا رویہ کر دیں کہ آپ کے بچے جو آپ کہہ ویسے بن جائے آگے جس کے لئے آپ کو اور مجھے محنت کرنا ہوں گی اور چھوٹی بہت نہیں کڑی محنت کرنا ہوں گی تو پہلے اگر ہمیں اپنے گھر کا ماحول بدلنا ہے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو انشاءاللہ بدلنا ہے اب آئیے ماشاءاللہ ہم نے یہ تبدیلی اپنے اندر لائی ہم یہ سمجھ گئے یہ گھر والوں کی اصلاح میری اور اپنی مطلع ہماری خود کی ذمہ داری ہے ہم اس بات کو اب جانتے ہیں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار ہو جاؤ میری بات کو غور سے سنو تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہیں تو ہم میں ہر شخص ذمہ دار ہیں اور اللہ نے جو ذمہ داری دیئے ہیں ادر کی اولاد یہ بہت بڑی نمت تو ہمیں اس کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کو کیسے اس ذمہ داری کو ادا کر کے آئے ہیں اب آئیے موسیقی